اسلام علیکم ناظرین دوسری دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے قومی شاعر لاما محمد اقبال کہہ گئے ہیں ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلاد غالباً اقبال نے یہ شعر لکھتے ہوئے نہیں سوچا ہوگا کہ واقعی مشینیں یعنی ریپورٹس انسان پر اپنا حکم چلائیں گے یا اقبال کی مراد مشینی صفات کے حامل انسان رہے ہوں گے بہرحال شعر کی مراد کچھ بھی ہو آئیے بات سچ ثابت ہو گئی ہے ناظرین چینہ کی ایک میٹا ورس کارپوریشن میں ایک ریپورٹ ایم ایس ٹینگ یو روٹیٹنگ سی ای او کی خدمات انجام دے رہا ہے جی آپ نے صحیح سنا ایک ریپورٹ ایک پوری کمپنی کا سی ای او مقرر کر دیا گیا ہے یعنی مشینوں کی حکومت قیم ہو جکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ احساس سے مروت کچھلا جاتا ہے یا نہیں ناظرین تو آج اس ویڈیو میں ہم تفصیلاً اس بارے میں بات کریں گے لیکن اگر آپ ابھی تک دوسری دنیا میں نہیں آئے تو جلدی آئیے تاکہ آپ بھی کاروان علم و ہنر کا حصہ بن سکے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمان دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے ناظرین عرصہ دراز سے دنیا پر کے احساس دان انسانی زندگی کو ریبورٹس کی مدد سے آسان بنا رہے ہیں اب باری پر کم پتر اٹھانا مزدوروں کا کام نہیں بلکہ ریبورٹس کا ہے خدای کرنی ہو یا کوئلے کی کان میں جانا ہو اس سب کے لیے بھی ریبورٹس کی خدمات لی جا رہی ہے حتیٰ کہ ریبورٹس کو ڈرائیور کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے دنیا تیب میں بھی ریبورٹس کے ذریعے مختلف آپریشن کیے گئے ہیں مملکت خدا داد پاکستان میں بھی جناہ ہسپتال میں ایسے کئی آپریشن کیے جا چکے ہیں دوستو غرض یہ تو ریبورٹس کی وہ استعمال ہیں جو انسان کو بہت زیادہ حیرت میں نہیں ڈال دیتے سامین مگر چین کے ایک کمپنی کا یہ کوش ربا قدم ہمیں کافی دیر تک شش و پنج میں مبتلا تو کر ہی رہا ہے اس کے ساتھ سائنس کے موجزات کا بھی ادراک کروا رہا ہے ناظرین چین کی ایک نیپ ڈرائگن ویب سافٹ نامی میٹا ورس کمپنی نے ایک ریبورٹ کو اپنے آرگنیزیشنل اینڈ ایفیشنسی ڈیبارٹمنٹ کا روٹیٹنگ سی ای ای او مقرر کر دیا ہے ناظرین یہ ریبورٹ جس کا نام ٹینگ یو ہے کمپنی کے دس پیلن ڈالر کے معاملات دیکھے گا ناظرین یہ کمپنی گیمز اور موبیل انڈسٹری میں جدت کی لہر دڑانے والی کمپنی ہے اور اب اس کے اس قدم نے تو اسے شورت کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے دوستو کمپنی کی پریس ریلیز کے مطابق کمپنی کے سنوکھے قدم کا مقصد کام کو زیادہ تیز اور شفاف کرنا ہے ناظرین آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لحظ یہ ریبورٹ نہ صرف ایک قابل سی ای او سے کم خرچا لے گا بلکہ زیادہ کام کرے گا نہ ہی کبھی اس کا پیٹ خراب ہوگا نہ ہی ٹریفک میں پھسے گا یعنی بس کام کام اور بس کام کرے گا ناظرین میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر یہی ریبورٹ پاکستان کی کسی کمپنی میں سی ای او ہوتا تو کیا بنتا یقیناً یا تو یہ کراچی سے چوری ہو جاتا یا پھر لور کا گلو بٹ اس کا عشر بھی سانے مارڈر ٹون پر توڑے جانے والی گڑیوں جیسا کر دیتا اور اگر خدا نہ خواستہ اس ریبورٹ کا کوئی ملازم فیصلہ بات سے ہوتا تو وہ ریبورٹ کے لحظے پر اسے جھکتیں کر کر کے تنگ کر دیتا خیر یہ تو تھا مذاق مگر ویورز چین کیس کمپنی کا یہ قدم ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ ہم آخر کہاں کھڑے ہیں ہم دنیا سے کتنے دور ہیں اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا پسندیدہ موضوع منشن کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہماری تمام ویڈیوز شیئر کریں